چپٹر سیونٹی سیون مشرقین کا رسول اللہ سے مکہ میں سوالات کرنا نمبر ون ہمیں حدیث بیان کی ابو عبداللہ حافظ نے اس نے اکرمہ سے اس نے ابن عباس سے وہ فرماتے ہیں کہ قریش نے یہودیوں سے کہا تھا ہمیں آپ لوگ کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ ہم اس کے بارے میں اس شخص یعنی محمد رسول اللہ سے پوچھیں یہودیوں نے ان کو بتایا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو کہ اس کی کیا حقیقت ہے لہٰذا اس پر یہ آیت نازل ہوئی ترجمہ اے محمد یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے تم لوگ اس کے بارے میں قلیل علم دیے گئے ہو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ قلیل علم عطا کیے گئے ہیں حالانکہ ہمیں تورات دی گئی ہے اس میں اللہ کا حکم ہے جس کو تورات دی گئی اس کو خیر کثیر دے دی گئی فرماتے ہیں کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ترجمہ فرما دیجئے اے پیغمبر اگر سارا سمندر سیاہی بن جائے میرے رب کے کلمات لکھنے کے لئے تو لکھتے لکھتے سمندر خوشک ہو جائے گا مگر میرے رب کے کلمات تاہنوز ختم نہیں ہوں گے اگرچہ ہم اس کی مثل اس کی مدد کے لئے اور ہی کیوں نہ لے آئیں اگلی ہیڈنگ اصحاب قحف کی حقیقت نمبر دو اور ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو ابن عباس سے کہ مشرقین قریش حارس کو اور عقبہ بن ابو معید کو مدینہ کے یہودی علماء کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ وہ ان سے محمد کے بارے میں پوچھے اور ان کے آگے اس کی صفت اور قیفیت بھی بیان کریں اور ان کے آگے اس کے قول اور بات کو بیان کریں کیونکہ وہ لوگ اہل کتاب ہیں پہلی کتاب والے ہیں ان کے پاس اس پتر انبیاء کے بارے میں علم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ دونوں شخص گئے مدینہ میں پہنچے انہوں نے یہودی علماء سے رسول اللہ کے بارے میں پوچھا اور حضور کے معاملے کی وضاحت کی ان کے سامنے اور حضور کی بعض باتیں ان کو بتائیں چنانچہ ان کو یہودی علماء نے سکھایا کہ وہ محمد سے تین چیزوں کے بارے میں سوال کریں جو ہم تمہیں بتائیں گے اگر وہ ان کے بارے میں جواب دے دے تو سمجھ لینا کہ وہ نبی مرسل ہے اور اگر وہ جواب نہ دے سکے تو سمجھ لو کہ وہ جھوٹا ہے لہٰذا تم اس کے بارے میں جو چاہو فیصلہ کر لینا نمبر وان اس سے پوچھو کہ پہلے زمانے میں وہ نوجوان جو اپنے گھروں سے چلے گئے تھے ان کا کیا معاملہ تھا بے شک ان کی ایک عجیب داستان تھی وہ کیا تھی نمبر ٹو اس سے پوچھو اس کسرت کے ساتھ گھومنے والے شخص کے بارے میں جو دھرتی کی تمام مشرقوں اور مغربوں میں گھوم گیا تھا اس کی کیا کہانی تھی نمبر تھری اس سے روح کے بارے میں پوچھیں کہ وہ کیا ہوتی ہے لہٰذا نظر اور اقبع یہودیوں سے پوچھ کر واپس مکہ میں آ گیا اور کہنے لگے اے قریشیوں ہم تمہارے پاس اس عمر کے بارے میں جو تمہارے اور محمد کے درمیان ایک فیصلہ کو ان بات لے آئے ہیں ہمیں علماء یہود نے بتا دیا کہ اس سے چند امور کے بارے میں پوچھیں انہوں نے ان امور کے بارے میں قریش کو بتا دیا اس کے بعد وہ رسول اللہ کے پاس آئے لہٰذا وہ لوگ رسول اللہ کے پاس گئے اور کہنے لگے اگلی ہیڈنگ ہے انشاءاللہ نہ کہنے کے نقصانات اے محمد ہمیں چند چیزوں کے بارے میں بتائیے انہوں نے وہ باتیں حضور سے دریافت کی جن کی ان کو یہودیوں نے خبر دی تھی رسول اللہ نے ان کو کہا کہ میں کل صبح تمہیں ان چیزوں کے بارے میں بتا دوں گا جو تم نے مجھ سے پوچھی ہیں اور حضور نے انشاءاللہ نہیں کہا قریش حضور کے پاس سے چلے گئے حضور پندرہ راتوں تک رکے رہے مگر اس دوران اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا نہ ہی ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے یہاں تک کہ اہل مکہ بگڑے اور کہنے لگے کہ محمد نے ہم سے صبح بتانے کا وعدہ کیا تھا آج پندرہ دن ہو گئے ہیں کہ روزانہ ہم صبح کرتے ہیں مگر وہ ہمیں کسی بات کی خبر نہیں دیتے اور ہم نے جو کچھ ان سے پوچھا ہے وہ بھی نہیں بتا رہے ہیں یہاں تک کہ رسول اللہ انتہائی مغموم ہو گئے رسول اللہ سے وہی رک جانے کی وجہ سے آپ کے اوپر انتہائی مشکل گزرنے لگے کہ وہ مکہ والوں سے کیا بات کریں اس کے بعد ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے سورہ اصحاب کحف لے کر آئے اس میں خصوصی طور پر آپ کو شبیح دی گئی تھی آپ کے حضن پر بھی اور انشاءاللہ کہنے پر بھی اور وہی کے بارے میں اطلاع بھی تھی جو انہوں نے حضور سے بات پوچھی تھی چند نوجوانوں کے بارے میں اور دھرتی پر بہت زیادہ گھومنے والے بادشاہ کے بارے میں اشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ اے محمد یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے تم لوگ اس کے بارے میں قلیل علم دیئے گئے ہو ابن عساق کہتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ نے سورہ کحف کا آغاز کیا ترجمہ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اس عمر کو ثابت کرنے کے لئے جو انہوں نے آپ سے سوال کیا تھا آپ کی نبوت کے بارے میں ترجمہ اور اللہ نے اس کتاب میں کوئی کجی نہیں رکھی انتہائی سیدھی اور درست ہے یعنی اعتدال پر ہے اس میں کوئی اختلاف اور فرق نہیں ہے ترجمہ تاکہ آپ انتہائی سخت عذاب سے ان کو ڈرائیں مراد ہے کہ دنیا میں جلدی گرفت سے اور آخرت کے عذاب سے یعنی تیرے اس رب کی طرف سے جس نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے میں کہتا ہوں کہ اس روایت میں ہے کہ حضور سے روح کے بارے میں بھی سوال کیا تھا اور ابن مسعود والی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ یہودیوں کا سوال روح سے مطالق ہے اس سوال میں آیت کا نزول دونوں مدینے میں نازل ہوئے ہیں ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو خبر دی ابن عباس سے وہ کہتے ہیں کہ اہل مکہ نے رسول اللہ سے مطالبہ کیا کہ آپ ان کے واسطے کوہ صفحہ کو سونا بنا دیں اور فلاں پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں تاکہ وہاں زمین نکل آئے اور وہ اس جگہ کھیتی باڑی کریں گے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لئے ایسا بھی کر دیں یعنی جو انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا ہے وہ ہم پورا کر دیں اس کے بعد وہ نہ مانے اور انہوں نے کفر کیا تو پھر وہ ہلاک کر دیا جائیں گے جیسے ان سے پہلی قومیں ہلاک کر دی گئی تھی اور اگر آپ چاہیں تو ہم انہیں مولد دے دیں جیسے کہ ہم ان سے در گزر کر رہے ہیں اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ترجمہ سورہ اسرہ ہمیں اس بات سے کسی چیز نے نہیں روکا کہ ہم رسول کے ساتھ نشانیاں بھی ساتھ دیکھ کر بھیجیں مگر صرف اسی بات نے کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی تقزیب کر دی تھی دیکھئے ہم نے قوم سمود کو اونٹنی والی نشانی سامان بصیرت کے طور پر دی تھی مگر انہوں نے بجائے ماننے کے اس پر ظلم کیا تھا پھر ان پر عذاب آ گیا تھا یہاں بھی وہی کچھ ہو سکتا ہے یہ ایکسپلینیشن ہے اگلی ہیڈنگ ہے کوہ صفحہ کو سونا بنانے کا مطالبہ ہمیں خبر دی محمد بن عبداللہ حافظ نے ان کو ابن عباس سے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے کہا تھا اگر ہمارے واسطے کوہ صفحہ سونا بن جائے اور مروہ پہاڑ بھی تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے اور آپ کو سچا مان لیں گے فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے اپنا ذکر حضور پر وحی کے ذریعے فرمایا اور پوچھا کہ اگر آپ چاہیں کہ ان کے لئے صفحہ مروہ سونا بن جائیں تو ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں مگر اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تو پھر اس کو ایسا عذاب دوں گا جو سارے جہانوں میں کسی کو بھی نہیں ملا ہوگا اور اگر آپ چاہیں تو میں ان کے لئے توبہ کا اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے عرض کی کہ نہیں آپ صفحہ مروہ کو سونا بنا کر اتماع میں حجت نہ کریں کہ پھر ان پر عذاب آ جائیں بلکہ آپ ان کے لئے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رہنے دیں نمبر سکس مصنف کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابو بکر بن عطاب نے اور اسی کی مثل اس نے ابن عباس سے اس نے نبی کریم سے اسی کی مثل نمبر سیون اور ہمیں خبر دی ابو الحسن محمد بن حسین الوی نے اس نے سعید بن جبیر سے اس نے ابن عباس سے وہ کہتے ہیں کہ قریش نے نبی کریم سے کہا تھا ہم تمہارے ساتھ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے لئے کوہ صفحہ کو سونا نہ بنا دیں اگر آپ کوہ صفحہ کو سونے میں تبدیل کر دیں تو ہم آپ کے ساتھ ایمان ضرور لے آئیں گے لہذا حضور کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے انہوں نے کہا اے محمد تیرا رب تجھ پر سلام پڑتا ہے اور وہ فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ان کے لئے کوہ صفحہ کو سونا بنا دیا جائے گا پھر اگر وہ ایمان نہ لائے تو پھر ان پر عذاب آ جائے گا میں ان پر عذاب نازل کر دوں گا اس لئے کہ نشانی اور موجزہ دکھانے کے بعد پھر مولت کی گنجائش نہیں رہتی اور اگر آپ چاہیں تو ہم ان کے لئے توبہ کرنے اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں ان کے لئے ان کے واسطے حضور نے عرض کی اے اللہ آپ ان کے لئے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھیں نمبر ایٹھ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو ربی بن انس بکری سے وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ سے کہا اگر آپ ہمارے پاس اس طرح کی نشانیاں لے آئیں جیسے حضرت صالح اور دیگر انبیاء نشان لائے تھے تو ہم ایمان لے آئیں گے تو رسول اللہ نے فرمایا اگر تم یہی چاہتے ہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارے اوپر بھی نشانیاں اتار دے گا اگر تم نے پھر نافرمانی کی تو تم ہلاک ہو جاؤ گے فرما رہے تھے کہ پھر تمہارے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا اس کے بعد ان لوگوں نے کہا تھا نہیں ہم نشانیاں نہیں چاہتے رسول اللہ کا اور آپ کے اصاب کا مشرقین کے ہاتھوں عیضہ پانا حتیٰ کہ انہوں نے ان کو حجرت کرنے پر مجبور کر دیا پھر ان میں سسات افراد کے خلاف بدعا کرنے پہ نشانیوں کا ظہور اس کے بعد حضور کا اپنی امت کو اسی دوران یہ وعدہ دینا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے فتوحات کرے گا اور اسی دین کے معاملے کو ان کے لئے مکمل کرے گا پھر ویسے ہی ہو کر رہا جیسے آپ نے فرمایا تھا اور وہ بات جو زنیرہ کے بارے میں مروی ہے نمبر ون ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے اور ان کو حدیث بیان کی عروہ بن زبیر نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا عبداللہ بن عمرو بن العاص سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ عقبہ آئے تھے انہوں نے آ کر حضور کا گلہ گھونڈ دیا تھا شدید طریقے سے اتنے میں ابو بکر صدیق آگئے انہوں نے عقبہ کے کندوں سے پکڑا اس کو رسول اللہ پر سے ہٹایا تھا آگے حربی لکھی ہے اس کا تجمع ہے ظالموں کیا تم اس جوان کو مار ڈالنا چاہتے ہو جس کا صرف یہی قصور ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے پھر وہ اس بات پر بھی تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر آیا ہے بخاری نے اس کو روایت کیا ہے صحیح میں عباس بن ولید وغیرہ سے نمبر ٹو ہمیں خبر دی محمد بن عبداللہ حافظ اور محمد بن موسیٰ بن فضل نے ان دونوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی یحیاب بن عروہ نے اپنے والد عروہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص سے کہا کہ آپ نے ایسی کونسی بات قریش کی دیکھی جس میں انہوں نے رسول اللہ کو تکلیف دی ہو جیسے کہ وہ حضور سے عداوت کا اظہار کرتے تھے اس نے بتایا کہ میں نے ان کو دیکھا تھا کہ اشراف قریش ایک دن حرم میں جمع تھے انہوں نے رسول اللہ کا تذکرہ کیا اور کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے جتنا اس آدمی کی طرف سے تکلیف گوارہ کر رکھی ہے اتنی ہم نے کسی کی برداشت نہیں کی ہے نمبر ایک اس نے ہمارے اقل مندوں کو بے وقوف کہا نمبر ٹو ہمارے باپ دادوں کو گالیاں دیں نمبر ٹری ہمارے دین میں عیب اور نقص نکالا نمبر فور ہماری وعدت کو پارا پارا کیا نمبر فائیو ہمارے الہوں مابودوں کو اس نے گالیاں دیں مگر ہم نے سب پر صبر کیا اتنی عظیم بات پر یا جیسے ہی کہا وہ لوگ اسی حالت پر تھے کہ اچانک رسول اللہ نمودار ہوئے آپ انتہائی وقار کے ساتھ چلتے چلتے حجرِ اسوط پر آئے اس کا استلام کیا اس کے بعد تواف کرتے ہوئے مشرقین کی مجلس کے پاس سے گزرے انہوں نے حضور کو تان تشنی کرنا شروع کیا میں نے حضور کے چہرے پر اس کا اثر نمائع دیکھا مگر آپ برداشت کر گئے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ آگے بڑھ گئے جب وہ دوبارہ گزرے تو پھر انہوں نے پہلے کی طرح کیا میں نے اس کا اثر بھی واضح طور پر آپ کے چہرے پر دیکھا آپ پھر گزر گئے پھر تیسری بار جب گزرنے لگے تو انہوں نے پھر تانے دینا شروع کیے آپ رک گئے پھر آپ نے کہا کہ کیا تم لوگ مجھے سنا رہے ہو اے جماعتِ قریش خبردار قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے البتہ تحقیق میں تمہاری ہلاکت لے کر آیا ہوں یعنی نام ماننے پر اللہ کی طرف سے ہلاکت آئے گی اہلِ مجلس نے حضور کے ان الفاظ کو سنجیدگی سے لیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محفل میں سناٹا چھا گیا ایسے جیسے کہ ہر ایک کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں یہاں تک کہ جو ان میں سے اس کے شدید ترین مخالفت کرنے اور مخالفت کرنے کی وسیعت کرنے والے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ نرمی سے بات کرنے لگے اور کہنے لگے اے ابو القاسم آپ جائیں اتمنان کے ساتھ آپ سمجھدار آدمی ہیں اگلی ہیڈنگ رسول اللہ کو عزا دینا حضور اس وقت تو چلے گئے جب اگلی صبح ہوئی تو پھر وہ مقام حجر پر جمع ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا چنانچہ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ معلوم ہے تمہیں کل جو کچھ ہوا تھا لہٰذا آج جب وہ تمہارے سامنے آئے کسی ایسی بات کے ساتھ جو تم نہ پسند کرو تو تم اس کو اس کے حال پر ہی چھوڑ دینا وہ لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ پھر حضور نمودار ہوئے چنانچہ وہ ایک دم اچھل کر ایسی ایسی باتیں کی ہیں جو باتیں حضور نے ان کے اور ان کے دین کے بارے میں کہتے تھے حضور نے فرمایا کہ جی ہاں میں نے یہ باتیں کی ہیں کہتے ہیں کہ قسم بخدا میں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک آدمی نے حضور کے اوپر والی چادر کے دونوں سروں کو جو پکڑ کر دبایا تو ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے اور کہہ رہے تھے کہ ہلاک ہو جاؤں کیا تم اس شخص کو ختل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اس کے بعد کافر کہنے لگے اس کے بعد قریش آپ سے ہٹ گئے یہ سب سے بڑی تکلیف تھی جو حضور کو ان کی طرف سے دی گئی اس حدیث میں ہے کہ حضور نے ان کو زبا کی دھمکی دی تھی اس سے مراد قتل ہے اس کے بعد اللہ نے اپنے قول کو سچا کر دکھایا کچھ عرصے بعد اللہ نے ان کی جڑھ کار دی اور ان کے شر سے اللہ نے ان کی حفاظت فرما دی بخاری نے کہا ہے کہ روایت ہے حشام بن مروہ سے اس نے اپنے والد سے وہ کہتے ہیں کہ امرو بن علاق سے سنا گیا میں کہتا ہوں کہ اس نے کہا ہے اس کو سلیمان بن بلال نے حشام سے نمبر تھری ہمیں خبر دی احمد بن حسن قاضی نے ان کو اپنے والد سے اس نے امرو بن علاق سے رسول اللہ کو اس دن شدید تکلیف پہنچائی گئی چاشت کے وقت آپ بیت اللہ کا طواب کر کے جب فارغ ہوئے تو مشرقین نے آپ کی چادر کے دونوں سیرے پکڑ کر کھینچا اور کہا کہ تم ہم لوگوں کو ان کی عبادت سے روکتے ہو جن کی ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں حضور نے فرمایا جی ہاں میں روکتا ہوں اتنے میں ابو بکر صدیق اتھے اور انہوں نے ان کو پیچھے سے پکڑ کر ٹھڑایا اور کہا ظالموں کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے حالانکہ وہ شخص تمہارے پاس واقع دلائل لے کر آیا ہے اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے وہ تمہیں پہنچ جائے گا بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا اس کو جو حد سے بڑھنے والا کذاب ہے ابو بکر بلند آواز سے یہ پڑھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آسو جاری تھے یہاں تک کہ ان لوگوں نے حضور کو چھوڑ دیا اور کہا محمد بن فلی بن حشام سے اس نے اپنے والد سے اس نے عبداللہ بن عمرو سے نمبر فور ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو ابن عباس سے اس نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے وہ کہتی ہیں کہ مشرقین خریش حجر میں جمع تھے انہوں نے کہا کہ جب محمد ان کے پاس سے گزرے تو ہم میں سے ہر شخص اس کو ایک چوٹ مارے سیدہ فاطمہ نے سنا تو اس نے جا کر اپنے والد حضور کو بتایا حضور نے ان کو تسلی دی بیٹا تم چپ رہو حضور کے بعد حضور نکلے اور ان کے پاس سے مسجد میں داخل ہوئے ان لوگوں نے جو ہی سر اٹھا کر حضور کو دیکھا تو سر دھکا لیے حضور نے مٹی کی مٹھی اٹھا کر ان کی طرف پھینکی اور فرمایا کہ شاہد الوجوہ رسوہ ہو جائیں یہ چہرے ان میں سے جس جس شخص کو وہ مٹی پہنچی وہ بدر والے دن کافر مر گیا اگلی ہیڈنگ آپ علیہ السلام پر گندگی ڈالی گئی نمبر فائی ہمیں خبر دی ابو بکر محمد بن حسن بن فورکس نے ان کو عمرو بن محمون سے وہ حدیث پیان کرتے ہیں عبداللہ سے وہ کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ سجدہ کر رہے تھے آپ کے قریب پریش کے لوگ بیٹھے تھے اور وہاں اوٹ کی وجڑی اور فضلہ پڑا ہوا تھا ایک دوسرے سے کہنے لگے کون اس کو اٹھا کر محمد کی پیٹھ پر ڈالے گا چنانچہ ایک بدبخت اقبہ بن ابو محیط آیا اس نے وہ گندگی اٹھا کر آپ کے اوپر ڈال دی حضور نے سر نہیں اٹھایا وہ بدستور سجدے میں رہے اتنے میں سیدہ فاطمہ آئی اس نے اپنے والد کی پیٹھ سے وہ گندگی ہٹائی اور ان کو بدعا دی جس نے یہ حرکت کی تھی عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو بدعا دیتے نہیں بن حشام کو اپنی پکڑ میں لے اور اطبہ بن ربیہ کو اور شیبہ بن ربیہ کو اور اقبہ بن ابو معید کو اور امیہ بن خلف کو یا عبی بن خلف کو شعبہ کے لیے شک ہے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا تھا کہ وہ بدر والے دن مارے گئے تھے اور بدر کی کھائی میں گسیٹ کر ڈال دیا گئے تھے جا کہا تھا کہ بدر کے کوئے میں سوائے عبی بن خلف کے یا امیہ بن خلف کے یہ جسیم آدمی تھا یہ کوئے تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا بخاری نے اس کو نقل کیا ہے اور مسلم نے صحیح میں حدیث سے شعبہ بن حجاج سے نمبر سکھ ہمیں خبر دی ابو محمد جناہ بن نظیر بن جناہ قاضی نے ان کو ابو عساق نے عمرو سے اس نے عبداللہ سے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم قابعہ کے سائے میں نماز پڑھا کرتے تھے ابو جہل نے کہا اور قریش کے کچھ لوگوں نے کہ مکہ کے ایک کونے میں اونٹ زبا ہوئے پڑے ہیں انہوں نے کچھ لوگ بھیجے وہ ان کے اوجڑیاں وغیرہ اٹھا کر لے آئے اور لا کر حضور کے کندوں کے مابین ڈال دیئے بحالت سجدہ سیدہ فاطمہ آئی اس نے اس خلازت کو ان کے اوپر سے ہٹایا جب حضور وہاں سے آئے تو تین شخصوں کے خلاف آجزی سے دعا کی اے اللہ قریش کو اپنی گرفت میں لے تین بار کہا ابو جہل بن حشام کو اور عدبہ بن ربیہ کو اور شیبہ بن ربیہ کو اور ولید بن اقبہ کو اور امیہ بن خلف کو اور اقبہ بن ابو معید کو عبداللہ نے کہا ایک عرصے بعد میں نے ان کو دیکھا کہ بدر کی کھائی میں پڑے تھے ابو عساق نے کہا میں ساتھویں کا نام بھول گیا ہوں بخاری نے روایت کیا ہے اور مسلم نے صحیح میں ابو بکر بن ابو شیبہ سے اس نے جعفر بن عون تھے نمبر سیون اور ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے اس کو محمون اودی سے اس نے عبداللہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں اور رسول اللہ بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے اور گزشتہ کل اونٹ زبا ہوئے تھے ابو جہل نے کہا تم سے کون ان اونٹوں کی گندگی لاکر محمد کے کندوں کے بیچ میں رکھ دے گا جب وہ سجدہ کرے چنانچہ انہوں نے ایک دوسرے کو ہسایا لہٰذا ہستے ہستے لوٹ پوٹ ہو کر ایک دوسرے پر گرنے لگے اور میں کھڑا ہوا تھا اگر میرے پاس قوت ہوتی تو میں اس کو رسول اللہ کی پیٹ سے ہٹا کر پھینک دیتا مگر حضور سجدے میں تھے آپ اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھا رہے تھے یہاں تک کہ کسی انسان نے جا کر آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جا کر بتایا وہ آئیں حالا کہ وہ لڑکی تھی اس نے آ کر اس گندگی کو ہٹایا اس کے بعد ہٹ کر وہ ان لوگوں کو گالیاں دینے لگی اگلی ہیڈنگ آپ علیہ السلام نے عیضہ پہنچانے والوں کو بدعا دی جب حضور نے اپنی نماز پوری کر لی تو آپ نے بلند آواز کے ساتھ ان کے بعد ان کے خلاف بدعا دی تین بار آپ کی عادت ہی تھی کہ جب دعا کرتے تھے تو تین بار کہتے تھے اور جب اللہ سے مانگتے تو تین بار مانگتے تھے اس کے بعد نبی کریم نے فرمایا اے اللہ قریش کو پکڑ لے تین بار کہا جب ان لوگوں نے حضور کی آواز سنی ان کی ہنسی جاتی رہی پھر آپ نے کہا اے اللہ ابو جہل بن حشام کو حلاق کر عطبہ بن ربیہ کو اور شیبہ بن ربیہ کو اور ولید بن عطبہ کو اور امیہ بن خلف کو اور عقبہ بن ابو معید کو ساتویں کو بھی ذکر کیا تھا مگر میں اسے یاد نہ رکھ سکا قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد کو بھیجا حق کے ساتھ میں نے ان لوگوں کو دیکھا تھا جن جن کا آپ نے نام لیا تھا بدعا میں کہ وہ بدر کی میدان میں مردار پڑے ہوئے تھے اس کے بعد اس بدر کی کھائی میں ان کو گھسیٹ کر پھینک دیا گیا مسلم نے اس کو روایت کیا ہے عبداللہ بن عمر بن عبان سے نمبر ایٹ ہمیں خبر دی ابو محمد حسن بن علی نے اس نے مسروق سے اس نے خباب سے وہ کہتے ہیں کہ میں لوہار آدمی تھا اور میرا آس بن وائل پر کچھ پرس تھا میں اس کے پاس اپنا قرض مانگنے کے لئے آیا تھا اس نے کہا اللہ کی قسم ہے میں تیری ادائیگی نہیں کروں گا پہلے تم محمد کے ساتھ کفر کرو میں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں کبھی بھی کفر نہیں کروں گا یہاں تک کہ تو دوبارہ زندہ ہو جائے مر کر دوبارہ اڑ جاؤں گا تو وہاں مال بھی ہوگا اولاد بھی ہوگی پھر میں پیچھے ادائیگی کر دوں گا اس نے یہ بات ازراح تمسخر کہی کیونکہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے ہی منکر تھا مگر اللہ نے اس حالت پر یہ آیت نازل فرمائی ترجمہ کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے ہماری آیات کو کفر کیا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولاد ضرور ملے گی بخاری اور مسلم نے اس کو نقل کیا ہے صحیح میں کئی طریق سے آمچ سے نمبر نائن ہمیں حدیث پہ انکی ابو عبداللہ حافظ نے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث پہ انکی حسین بن علی جعفی نے ان کو زیدہ نے آسم سے اس نے ذر سے اس نے عبداللہ سے بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا تھا وہ سات افراد تھے رسول اللہ ابو بکر امار امار کی ماں سمیہ سحیب بلال مقداد ابن اسود بہرحال رسول اللہ کا تو اللہ نے دفاع کر دیا تھا ان کے چچا ابو طالب کے ذریعے رہے ابو بکر اللہ نے ان کا دفاع ان کی قوم کے ذریعے کیا باقی لوگ جو تھے ان کو مشرقین نے پکڑ لیا تھا انہوں نے لوہے کی ذرہیں پھنا دی تھی اور انہیں دھوپ میں ڈال دیا تھا ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی آیا ان کو چھڑا لے گیا مگر بلال رہ گئے تھے اللہ کی راہ میں ان کو عذیت دی گئی اور اس کی قوم کی بھی توہین کی گئی اسے پکڑ کر مکہ میں عباشوں کو دے دیا گیا وہ اسے مارتے اور گلیوں میں پھراتے اور وہ احد احد کہتے جاتے تھے نمبر ٹین ہمیں حدیث بیان کی ابو عبداللہ حافظ نے اس نے جابر سے کہ رسول اللہ گزرے امار کے پاس سے اور اس کے گھر والوں کے پاس سے اس وقت ان کو عذاب دیا جا رہا تھا حضور نے فرمایا خوش ہو جاؤ اے آل امار اور اے یاسر بے شک تمہارا وعدہ جنت ہے اگلی ہیڈنگ اسلام میں سب سے پہلا شہید نمبر 11 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن بشران نے ان کو صفیان سے اس نے منصور سے اس نے مجاہد سے انہوں نے کہا کہ پہلا شہید جو اسلام میں شہید کیا گیا وہ ام امار سمیہ تھی ابو جہل نے اس کو نیزے کا نشانہ بنایا تھا بھالے کے ساتھ ان کی شرمگاہ پر جس سے وہ شہید ہو گئی تھی صلوات اللہ علیہ نمبر 12 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو اپنے والد سے کہ ابو بکر صدیق نے سات لوگوں کو آزاد کرایا تھا جو اللہ کے دین کے لئے عذاب دیے جا رہے تھے ان میں سے ایک نام زنیرہ کا ذکر ہوا ہے کہتے ہیں ان کی نظر چلی گئی تھی اور وہ ان لوگوں میں سے تھی جس کو اللہ کی راہ میں عذاب دیے گئے مگر اسلام چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا مشرقین نے کہا کہ لا تاورزہ نے اس کی نظر چھین لی ہے اور اسے اندھا کر دیا ہے زنیرہ نے کہا تھا کہ ہرگز نہیں اللہ کی قسم ایسی بات نہیں ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر واپس کر دی تھی نمبر 13 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو قیس سے وہ کہتے تھے ہم لوگ مشرقین کی طرف سے شدید سختی پا چکے تھے میں نے عرض کی یا رسول اللہ کہ آپ ہمارے لئے اللہ سے دعا نہیں فرماتے آپ سیدھے ہو کر بیٹھے اس وقت آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا آپ نے فرمایا بے شک جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں ان میں سے ایک لوہے کی کنگی سے اس کا گوشت چھیل لیا جاتا تھا یا پٹھے سے کہا تھا مگر یہ ظلم بھی وہ سہ لیتے تھے یہ ان کو ان کے دین سے نہیں پھیر سکتا تھا کسی کے سر کے اوپر آرہ رکھ کر اس کو دو لخت کر دیا جاتا تھا مگر یہ ظلم بھی اس کو ان کے دین سے نہیں پھیر سکتا تھا البتہ اللہ تعالیٰ ضرور بل ضرور اس دین کے معاملے کو پورا کرے گا اس قدر کے ایک سوار مقام صفحہ سے حضر موت کے مقام تک سفر کرے گا مگر اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا اضافہ کیا ہے اس بات کے بیان کو کہ حالانکہ اس شخص کی بکریوں میں بھیڑیا موجود ہوگا یعنی نہ وہ نقصان پہنچائے گا نہ ہی اس شخص کو اس کا خوف ہوگا یعنی مثالی امن قائم ہو جائے گا نمبر فورٹین ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو ابو عساق نے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ابو جہل کے پاس سے گزرے اور ابو سفیان کے پاس سے وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے ابو جہل نے ازراح تنس کہا یہ تمہارا نبی ہے اے بنو عبد شمس ابو سفیان نے کہا کہ کیا تجھے تاجب ہے اور حیرانی ہے کہ ہم میں سے کوئی نبی ہو اور نبی ہوگا انہی میں سے جو ہم میں سے قلیل ہوں اور کمزور ہوں ابو جہل نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ شیوخ اور ان بڑوں کے ہوتے ہوئے جوان لڑکا نبی بن جائے رسول اللہ یہ باتیں سن رہے تھے آپ ان دونوں کے پاس آئے اور فرمایا اے ابو سفیان آپ نہ تو اللہ کے لئے نراز ہوئے نہ ہی اللہ کے رسول کی عزت کے لئے بلکہ صرف اور صرف آپ نے خاندانی ہمیت اور غیرت دکھائی ہے باقی رہے آپ اے ابو الحکم یعنی ابو جہل اللہ کی قسم تم بہت قلیل ہو تمہیں کم حسنا نصیب ہوگا اور تم بہت روگے ابو جہل نے کہا اے بتیجے تم نے اپنی نبوت کی طرف سے مجھے بہت بری دھمکی دی ہے چیپٹر سیونٹی نائن پہلی ہجرت ملک حبشا کی طرف تھی اور اس کے بعد دوسری ہجرت ہوئی اور اس میں جو آیات ظہور پذیر ہوئیں یعنی نبوت کی نشانیاں اور نجاشی کا تصدیق کرنا اور ان لوگوں کا جو اس کے اتباہ تھے علماء میں سے اور راہبوں میں سے نمبر ایک ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے اور ان کو خبر دی محمد اسماعیل بن ابراہیم بن اقبہ نے اپنے چچا موسیٰ بن اقبہ سے کتاب المغازی میں ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد قریش کے مو لٹک گئے اور ان کا مکر شدید ہو گیا اور اب انہوں نے رسول اللہ کے قتل کا ارادہ کر لیا یا ان کو مکہ سے نکال دیا جائے جب انہوں نے دکھا کہ ان کے اصحاب بڑھتے جا رہے ہیں اور کسرت ہو رہی ہے چنانچہ انہوں نے حضور کے قوم کے فرصہ سے پیشکش کی کہ ان کو حضور کے قتل کی دیت دے دی جائے گی اور ان کو قتل کر دیا جائے گا مگر حضور کی قوم کے لوگوں نے یہ بات نہ مانی اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا دفاع کروایا آپ کے گروہ کی ہمیت اور غیرت کے ذریعے ان لوگوں نے حضور کی اتباہ کرنے والوں سے سختی شروع کر دی جو اللہ کے دین میں ان کی اتباہ کر رہے تھے یہ سختی ان لوگوں نے اپنے بیٹوں بھائیوں سے کروائی اور اپنے قبیلوں سے کروائی لہٰذا شدید فتنہ برپا ہوا اور شدید جھنجوڑے گئے ان اتباہ میں سے کچھ لوگ ایسے تھے اللہ نے جن کی حفاظت فرمائی کچھ ایسے تھے جو فتنے میں واقع کر دیا گیا مسلمانوں کے ساتھ یہ زیادتیاں کی گئیں تو رسول اللہ جب شعبِ ابو طالب میں بنو عبد المطلب کے ساتھ داخل ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں کو حبشا کی سرزمین کی طرف نکل جانے کا حکم دیا اور حبشا کی سرزمین پر جو بادشاہ تھا اسے نجاشی کہا جاتا تھا نام اس کا اسمحہ ہے ملک الحبشا تھا نجاشی کو صحابہ میں شمار کیا گیا رضی اللہ عنہم وہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے اسلام کو خوبصورت بنایا ہاں اسلام کے بعد نہ اس نے حجرت کی نہ ہی حضور کو دیکھا لہٰذا وہ من وجہ تابعی ہے اور من وجہ صحابی ہے حضور کی حیات میں وفات پا گیا تھا لہٰذا حضور نے اس پر لوگوں کو غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی اسمحہ کا عربی میں مطلب اتیہ ہوتا ہے اگلی ہیڈنگ اس کی سرزمین پر کسی پر ظلم نہیں ہوتا تھا اس کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں اس کی اچھی تعریف کی جاتی تھی حضور کے حکم دینے کے بعد عام لوگ عرض حبشہ کی طرف حجرت کر گیا جب ان پر ظلم ہوئے اور مزید فتنے کا خطرہ ہو گیا اور رسول اللہ ٹھہرے رہے وہاں سے نہ ہٹے یہ بات جعفر بن ابو طالب اور اس کے اصحاب کے عرض حبشہ کی طرف خروج سے قبل کی ہے یہ لوگ دو مرتبہ نکلے یعنی دو مرتبہ حجرت کی پھر وہ لوگ جو پہلی مرتبہ نکلے تھے واپس لوٹ آئے جعفر بن ابو طالب اور اس کے اصحاب کی حجرت سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم نازل فرمائی تو اس سے قبل مشرقین کہتے تھے کہ اگر یہ شخص محمد ہمارے الہوں کا ذکر خیر کے ساتھ کرتا تو ہم لوگ اس کو اور اس کے اصحاب کو ٹھہرا رہنے دیتے لیکن وہ نہیں ذکر کرتا ان کا جو اس کے دین کے مخالف ہیں یہودی ہوئے عیسائی ہوئے اس کی مثل جیسے وہ ہمارے الہوں کا ذکر کرتا ہے گالیوں سے اور برائی سے حضور اور آپ کے صحابہ کو جو تکلیف اور عذیت ان لوگوں کی طرف سے ہو رہی تھی اس میں شدت آگئی اور ادھر ان کی گمراہی بھی آپ کو حضن و غم میں مقتلع کر رہی تھی حضور ان کی ہدایت کی تمنا کر رہے تھے اللہ نے جب سورہ نجم نازل فرمائی تو حضور نے اس کی تلاوت شروع کی جب اس آیت کی تلاوت کی ترجمہ کیا تم نے لات کو دیکھا ہے اور عزا کو اور ایک اور تیسنے منات کو اس کی تلاوت کے وقت شیطان نے کچھ کلمات ڈال دیئے جب اللہ نے آخری بوت منات کا ذکر کیا وہ الفاظ یہ تھے ترجمہ جس کا مطلب کچھ یوں تھا کہ یہ بوت یہ مورتیاں برتر ہیں ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے حقیقت میں یہ شیطانی سجئ تھا اور شیطانی فتنہ تھا چنانچہ یہ دونوں کلمات مکہ میں ہر مشرق کے دل میں واقع ہو گئے اور ان کی زبانوں سے یہی الفاظ نکلنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے سب زبانوں پر عام ہو گئے اور انہوں نے یہ شیطانی پروپینگنڈا شروع کر دیا کہ نعوذ بلہ محمد نے اپنے صاحب کا آبائی دین کی طرف رجوع کر لیا ہے اپنے قوم کے دین کی طرف اگلی ہیڈنگ ہے مسلمان اور مشرقین سب نے سجدہ کیا آپ جب تلاوت فرما رہے تھے اور صورت کے اختتام کو پہنچے تو آخر میں سجدہ تلاوت ہے حضور نے سجدہ کر لیا اور حاضرین میں سے بھی ہر ایک نے سجدہ کر لیا مسلم نے بھی اور مشرق نے بھی سوائے ولید بن مغیرہ کے وہ بڑا بڑا آدمی تھا اس نے مٹھی بھر مٹھی اٹھائی اور اس پر سجدہ کر لیا چنانچہ دونوں فریقوں نے حیرانی کا اظہار کیا کہ یہ کیسے اجتماعی سجدہ ہو گیا سب لوگ مسلم اور مشرق کیسے رسول اللہ کے ساتھ سجدے میں اکٹھے ہو گئے مسلمانوں کا حیرانی ہوئی کہ مشرقین نے ہمارے ساتھ کیسے سجدہ کر لیا باوجود ادم ایمان کے اور ادم یقین کے خاص بات یہ ہوئی تھی کہ مسلمانوں نے وہ الفاظ سنے ہی نہیں تھے جو شیطان نے مشرقین کی زبان پر ڈال دیئے تھے بہرحال مشرقین کے دل نبی کریم کی طرف سے مطمئن تھے اس بات کے لیے جو نبی کریم کی مطمئنہ ڈالی گئی ہے اور شیطان نے ان مشرقین کو یہ بات بیان کی کہ رسول اللہ ان کلمات کو سجدے میں پڑھا ہے اس سے ان کے دلوں میں اپنے بتوں کی اور عظمت قائم ہو گئی لہٰذا انہوں نے اپنے الہوں معبودوں کی تعظیم میں سجدہ کر لیا یعنی مسلمانوں نے سجدے کی آیت کی وجہ سے رب کو سجدہ کیا اور مشرقین نے شیطانی مکر اور دھوکے میں آ کر اپنے معبودوں کو سجدہ کیا اس کے بعد یہ کلمے لوگوں میں پھیل گیا اور شیطان نے اس کو خوب ظاہر اور عام کیا یہاں تک کہ یہ الفاظ ارضِ حبشام میں بھی پہنچ گئے مسلمانوں میں سے حضرت عثمان بن مزعون اور اس کے اصحاب تک یہ الفاظ پہنچے اور انہیں یہ اطلاع پہنچی کہ اہلِ مکہ سارے مسلمان ہو گئے ہیں انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی ہے اور ان کو ولید بن مغیرہ کے مٹی پر سجدہ کرنے کی اپنی ہتھیلیوں پر خبر پہنچی اور ان کو یہ بات بیان کی گئی کہ مسلمان مکہ میں احسن واقع ہو گئے ہیں لہٰذا تم لوگ جلدی واپس آ جاؤ ادھر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ اور کلمات کو مٹا دیا جو شیطان نے ڈالے تھے اور اپنی آیات کو موقم کر دیا تھا اور ان کو باطل کی ملاور سے محفوظ کر دیا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ حج کی آیت ہے ہم نے جتنے رسول یا نبی بھیجے ہیں شیطان جب چاہتا ہے نبی کی نیت اور خواہش کے بارے میں القا کر دیتا اپنے ماننے والےوں کے دلوں میں اور اس کا اظہار بھی کر دیتا جیسے مذکورہ واقعے میں شیطان نے کیا پھر اللہ تعالیٰ شیطان کی طرف سے القا کی ہوئی بات کو مٹا دیتا اور اپنی کتاب کو موقم کر دیتا اللہ تعالیٰ حکم اور حکمت والا ہے تاکہ شیطان کی طرف سے ڈالے ہوئے اور القا کیے ہوئے الفاظ کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں کفر اور شیر کا مرض ہے اور وہ اس وجہ سے پساوت قلبی کا شکار ہیں بے شک ظالم دور دراز کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں نتیجہ یہ ہوا جب اللہ نے اپنا فیصلہ واضح کر دیا اور حضور کو شیطان کے پنجے سے بری اور پاک بتا دیا تو مشرقین اپنی گمراہی اور مسلمانوں کے ساتھ اپنی عداوت کی طرف پلٹ گئے اور مسلمانوں کے خلاف اور سخت ہو گئے اگلی ہیڈنگ حضرت عثمان بن مزعون کی حبشہ سے واپسی اور ولید بن مغیرہ کی پناہ سے انکار کہتے ہیں حضرت عثمان بن مزعون اور ان کے اصحاب ان لوگوں میں سے تھے جو واپس لوٹ آئے تھے ابھی مکہ میں داخل نہیں ہو سکے تھے کہ ان کو یہ خبر مل گئی کہ مشرقین مسلمانوں پر سختی کر رہے ہیں ہاں مگر کسی کی پناہ کے ساتھ چنانچہ ولید بن مغیرہ نے از خود بغیر کہے عثمان بن مزعون کو پناہ دے دی مگر عثمان نے جب دیکھا کہ رسول اللہ اور مسلمان کس قدر آزمائش اور عذیت میں ہیں ان میں سے کسی کو آگ میں ڈالا گیا ہے کسی پر چابک برسائے گئے ہیں اور ادھر عثمان کو آفیت اور پناہ حاصل ہے اس کو ایسی کوئی تکلیف نہ پہنچی مسلمان جس سے دوچار ہیں لہذا عثمان بن مزعون نے ایسی آفیت پر اور اس کی پناہ میں اور اس کے رسول کی پناہ میں ہو جس اہد اور پناہ کو اللہ نے اپنے اولیاء کے لئے یعنی اہل اسلام کے لئے منتخب فرمایا ہے وہ لوگ تو مسئبت میں مبتلا ہیں یعنی مسلمان اور وہ خائف ہیں اور شیطان کے اہد میں ہوا اور جو اولیاء شیطان لوگ ہوں ان کے اہد اور ذمہ میں ہو وہ آفیت میں ہو گئے انہوں نے ولید بن مغیرہ سے بات کی اور کہا ہے چچا آپ نے مجھے پناہ دی ہے اور میرے ساتھ نیکی کی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے خاندان کے سامنے لے چلیں اور ان کے سامنے آپ مجھ سے اظہار برات اور اظہار اللہ تعلقی کر دیں لہٰذا ولید نے کہا اے بتیجے شاید تیری قوم کا کوئی آدمی تجھے تکلیف پہنچائے یا تجھے گالی دے اگر آپ میرے اہد اور ذمہ میں ہوں گے تو تیرا ان سے دفاع کروں گا عثمان بن مزعون نے کہا کہ نہیں اللہ کی قسم کوئی مجھ پر اعتراض نہیں کرے گا نہ ہی مجھ کو اعزہ پہنچائے گا اگلی ہیڈنگ ولید کی پناہ میں رہنے سے انکار جب عثمان نے ولید کی پناہ میں رہنے سے انکار کر دیا اور چاہا کہ وہ اس کی پناہ اور ذمہ سے بری ہو جائے تو پھر وہ عثمان کو مسجد میں لے گیا اور پریش اس میں بھرے ہوئے تھے ولید کہنے لگا کہ یہ شخص مجھ پر غالب آ گیا ہے اور اس نے مجھے اس بات پر اکسایا ہے کہ اس کو پناہ دینے سے دست بردار ہو جاؤں اور اس سے لا تعلق ہونے کا اعلان کر دوں لہٰذا میں تم سب کو گواہ کرتا ہوں کہ میں اس سے بری ہوں اور لا تعلق ہوں مگر یہ کہ اس میں اس کی مرضی ہوگی یہ چاہے گا تو اس اعلان کے بعد عثمان نے کہا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں میں اللہ کی قسم ان کو اس بات پر کہ مجھے پناہ دیں میں مجبور نہیں کروں گا یہ مجھ سے بری اور لا تعلق ہیں کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ عام لوگوں کے ساتھ بیٹھے وہاں پر لبید شاعر ان کو شیر سنا رہے تھے لبید نے ایک شیر کہا ترجمہ خبردار اللہ کے سوا جو کچھ سے ہو پاتل ہے عثمان نے کہا لبید آپ نے سچ کہا ہے اس کے بعد لبید نے اپنا شیر مکمل کیا اور دوسرا مصرہ کہا ترجمہ لا محالہ تمام نعمتیں ختم ہو جانے والی ہیں عثمان نے کہا کہ آپ نے جھوٹ کہا ہے چنانچہ محفل میں سناٹا چھا گیا لوگ خاموش ہو گئے اور وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ عثمان کا مطلب کیا ہے اس کلمے سے لہٰذا انہوں نے شاعر سے مقرر پڑھنے کو کہا لبید نے اپنا شیر دھورایا تو عثمان نے پہلے کی طرح ایک جملے پر سچا کہا اور دوسرے پر جھوٹا کہا جب اس نے کہا ما خلا اللہ باطل تو عثمان نے اس کو سچا کہا اور جب اس نے وَكُلُّن نَعِيمِ لَا مَحَالَتَّ زَائِل کہا تو عثمان نے اس کو جھوٹا کہا اس لئے کہ جنت کی نعمتوں کا زوال نہ ہوگا چنانچہ اتنے میں خریش میں سے ایک آدمی نیچے اترا اس نے عثمان بن مزون کی آنکھ پر کس کر تھپڑ مار دیا جس سے آنکھ نیلی ہو گئی لہٰذا ولید بن مغیرہ اور ان کے احساب نے کہا عثمان تم اچھے خاصے ایک ذمہ دار مضبوط اہد و پناہ میں تھے خامخواہ اس میں سے آپ نکل گئے حالانکہ آپ اس وقت اس سے مستثنہ تھے جو کچھ ہوا ہے عثمان نے کہا کہ بلکہ مجھے اس چیز کی ضرورت تھی جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے اور میری دوسری آنکھ جس پر تھپڑ نہیں پڑا اس کو بھی اسی تھپڑ کی ضرورت ہے جو اس جیسی پہلی آنکھ کے ساتھ ہو رہا ہے اور میرے لیے اس چخص کی صیرت میں جو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے تم لوگوں سے بہترین نمونہ ہے ولید بن مغیرہ نے کہا عثمان اگر چاہو میں دوسری بار تجھے پناہ دے سکتا ہوں عثمان بن مزون نے کہا مجھے آپ کی پناہ کی کوئی حاجت نہیں ہے